بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا براہ منار لي کیے بھائیز ہے اور اس کے ساتھ چارطھمائٹر ہے انکرہ بریگ بریگ قٹے ہوئے بریگ ایک پیاز میں نے کٹا صورتزیاں ساتھ دو لیمن ہے درمیان اسیے انکرہ دو کی ہوئے اس کے لیے اور جو یہ چاہیے وہ ہے املی کی چٹنی اور یہ املی سوس اس طرح کی بنائی ہے کہ میں نے صرف اس کا پلپ جو ہے اس کو رات بھر گویا اور پلپ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے اور اس میں میں نے سوٹ اور کالی مرچ مرچ اور ساتھ اس کے کالا نمک اور ساتھ سفیز زیرہ بری کر کے وہ اس میں مکس کیا ہوا ہے rus اس میں میں نے مہ bị perch یہ میٹھ چٹري ہے اس کا جو ویڈیو ایک وہ میرے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے وہاں سے آپ دیکھ کے بنا سکتی ہیں ساتھ اس کے کھوبانی کی چٹری ہے اس کے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہاں سے آپ دیکھ کے بنا سکتی ہیں اس کے بعد جی میں نے لیا ہے اپلوڈ پورڈر ہے سی سالٹ جو ہے آدھا چمچ ہے ساتھ چاٹ منسلہ ہے آدھا چمچ ساتھ اس کے سفیز زیرہ ہے پیسا ہوا وہ بھی آدھا چمچ ہے ساتھ اس کے میں نے لی ہے کالی میرچ اور اس کے ساتھ جو ہے آم چور ہے وہ ایک چمچ ہے اور کالا نمک جو ہے وہ بھی آدھا چمچ لیا ہے اور بریق بریق پدینے کی پتیاں جو ہیں وہ کٹ کے میں نے رکھی ہوئی ہیں آئی ان کو مکس کرتے ہیں اور بتاتی ہوں کس طرح سے یہ بنتا ہے یہ دیکھیں پہلے میں اس میں راجما ڈالوں گی اس کو ڈیکوریٹ کس طرح کرنا ہے وہ سارا بھی اس کے ساتھ میں آپ بتاؤں گی کہ سرویس اس کی کس طرح سرف کرتے ہیں اسی طرح یہ ہے ہم اس میں ڈالیں گے دو جو ہیں وہ میں اس کے ڈیکوریٹ کروں گی اسی طرح جو آدھوں ہیں اس میں وہ ڈالوں گے میں اس میں تھوڑے سی ٹماٹر ہمیں ایک سائٹ پہ لگائیں گے ساتھ اس کے تھوڑا سا پیاز رکھیں گے اس میں سائٹ پہ تھوڑی سی پدینے کی پتیاں اور ساتھ اس کے میں لیمن رکھوں گی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری تیار ہیں اس کے ساتھ جو ہیں ہم سوسیز جو ہیں وہ رکھیں گے اب ایک بندے کو سرف کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑے سا ہم نے اس میں یہ لینے ہیں لوبیا ایک سے دو بندے جو ہیں ان کے لئے ہم سرف کس طرح سے کریں گے اس میں تھوڑے سی آدھو ڈالیں گے ہم ساتھ اس کے راجما جائے گا تھوڑا سا پیاز اس پر آئے گا ساتھ ٹماٹر اور ساتھ اس کے تھوڑا سا پدینے کی پتیاں یہ میں ایک سائٹ پہ کرتی ہوں تھوڑا سا اس پر ہم نمک ڈالیں گے اس طرح سے ساتھ اس کے یہ زیرا جائے گا ساتھ آمچوٹ پاورڈر چاٹ مسالہ ہلکا سا نمک کرینڈر پاورڈر اور اس پر ہم املی کا جو پلپ ہے وہ ڈالیں گے اس پر ایک چمچ ساتھ اس کے ایک چمچ اس کا جائے گا خوبانی کا اور ایک چمچ اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کر کے تو آپ نے سرف کرنا ہے اس کو بہت ہی مزیدار اور لذیذ لوبیا چاٹ بنتی ہے دوسرا طریقہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نمک جو ہے اس طرح سے ساپ پر اس طرح سے چھڑکا دیں ساتھ اس کے یہ سارے ہلکے ہلکے مسالے یہ سارے جو ہے اس میں ایڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس پر تھوڑا تھوڑا ہم نے چھڑکاو سارے پر کر لینا ہے اسی طرح ہم نے اس چیز کا بھی تھوڑا تھوڑا چھڑکاو کر لینا ہے مکس کر کے بڑی مزیدار یہ چاٹ بنتی ہے اور ساتھ اس کے آپ یہ پیش کریں چٹنی بہت مزیدار یہ لگتی ہے اسی طرح آپ اس کو سارے کو بنائیں اور خوبی انجوائے کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہم نے اس کے ساتھ دیجئے بہت محبت دیجئے دیجئے بہت محبت دیجئے 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 دیجئے